موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبسوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیا دہلی کی سابق وزیرعالہ شیلہ دکشت کا دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے 81 سال کی عمر میں دہا دہلی کی سابق وزیرعالہ شیلہ دکشت کے انتخال پر صدر جمہوریہین وزیرعازم سونیا گانڈھی وراہل گانڈھی کا ہی زہارے اپسوز آنندی بین پٹیل بنی یوپی کی گورنر بیہار بنگال اور مدھیا پردیش کو بھی ملے نئے گورنر سڑکوں پر کچھا ڈارنے والوں پر جرمانہ تلنگانہ میں نئے پنچائت راج خانون پر عمل آوری اور پونے شولاپور ہائیوے پر خوفناک سڑک خاصہ نو طلبہ حلاق اور اب خبروں کی تفصیل دہلی کی سابق وزیرعالہ شیلہ دکشت کا دیہانت ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے 81 سال کی عمر میں آج وہ چل بسیں آج صبح انہیں دہلی کے سکارٹس ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا دو پہر ساڑھے تین بجے انہوں نے آخری سانس لی دہلی کو ترقی آفتہ بنانے کا سہرہ شیلہ دکشت کے سرزادہ ہے شیلہ دکشت دسمبر 1998 سے دسمبر 2013 تک دہلی کی وزیرعالہ کے عہدے پر فائز تھی انہیں تین مرتبہ دہلی کا وزیرعالہ بننے کا شرف حاصل ہوا وزیرعالہ رہنے کے بعد شیلہ دکشت کرلا کی گورنر بھی رہ چکی تھی موجودہ وقت میں دہلی کانگریس کی ریاستی صدر تھی وہ طویل وقت سے بیمار چل رہی تھی اکیاسی سال کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی وہ دہلی کی دوسری خاتون وزیرعالہ تھی سن 2017 کے اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کی وزیرعالہ کے عہدے کے لیے انہیں امیدوار بھی اعلان کیا گیا تھا شیلہ دکشت کی پیدائیس 31 مارس سن 1938 کو پنجاب کے کپر تھلا میں ہوئی تھی وہ اسی سال ہوئے لوگ سبھا انتخابات میں شمال مشرقی دہلی سے لوگ سبھا حلقے سے انتخاب لڑی تھی حالانکہ انہیں بی جے پی امیدوار اور دہلی بی جے پی کے صدر منوش دیواری نے ہرا دیا تھا سال 2019 میں انہیں اجے ماکن کے استفعے کے بعد یہ ذمہ داری دی گئی تھی انہیں گاندھی خاندان کا خریبی سمجھا جاتا تھا دہلی کی سابق وزیر اعلی شیلہ دکشت کے انتخال پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اظہار افسوس کیا ہے انہوں نے ٹویٹر پر شیلہ دکشت کے ساتھ اپنی ایک تصویر بھی شیئر کی وزیر اعظم نے لکھا کہ وہ کافی ملنسار مزاج کی تھی اور دہلی کی ترقی کے لیے جو تاؤن کیا ہے وہ ناخابل افراموش ہے انہوں نے دعا کی کہ ان کے افراد خاندان اور حامیوں کو اس غمد کو برداشت کرنے کی تاخت دیں صدر جمہوریہ ہن رامنات کووین کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے دہلی کی سابق وزیر اعلی اور سینئر خائد شیلہ دکشت کے انتخال سے بہت دکھ ہوا بطور وزیر اعلی ان کی مدتکار دہلی کی تبدیلی کا وقت تھا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا راہل گاندھی نے کہا کہ وہ پارٹی کی چہیتی بیٹی تھی اپنی تین مدت کانگریس کے انہوں نے شاندار کام کیا میں ان کے انتخال سے بہت زیادہ مایوس ہوں سابق وزیر اعلیٰ منموہن سنگھ نے کہا کہ شیلہ دکشت کے اچانک انتخال ہو جانے کی بات سن کر میں حیران ہوں آج ملک نے عوام کے لیے وقت قائد کو کھو دیا دہلی کے لوگ وزیر اعلیٰ کے طور پر دہلی کی ترقی میں کیے گئے کاموں کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے تلنگانہ کابینا میں انقریب توسی کا امکان ہے ستمبر میں کابینا میں توسی کی خیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق دوسری میاد کے لیے اختیار میں آنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شیخ ہر راؤ نے مکمل کابینا تشکیل نہیں دی تھی اس کابینا میں مزید چار تا پانچ ارکان اسمبلی کو شامل کیا جائے گا کابینا میں کن عذرہ کی شملیت ہوگی اس پر تجسس برخرار ہے ہیدراباد میں جمعہ کی رات بھر بارش کا سلسلہ جاری رہا جس کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے سڑکیں جھیلوں میں تبدیل ہو گئی تھی رات دس بجے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ صبح کی اولین ساعتوں تک جاری رہا مانسون کی آمد کے بعد سے کل رات پہلی مرتبہ زبردست بارش ہوئی زبردست بارش کی وجہ سے شہریوں کو گرمی سے راحت ملی صبح سے بارش کا سلسلہ رک گیا تھا لیکن آسمان عبرالود ہے سٹی کمشنر آف پولیس ہیدراباد انجنی کمار نے سکندر آباد کے مہاکالی مندر کا دورہ کرتے ہوئے بونال تہوار کے سلسلے میں اختیار کردہ اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے پوچھا بھی کی بعد ازا میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سٹی کمشنر آف پولیس ہیدراباد نے کہا کہ حفاظتی انتظامات کے لیے دو ہزار پانسو پولیس ملازمین کو متین کیا گیا ہے اور دو سو سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ خواتین کے تحفظ کے لیے پچیس شی ٹیمز، ٹاسک ورس اور زائد پولیس دستوں کو بھی متین کیا گیا ہے زلے پدہ پلی میں سڑک پر کچھرا پھینکنے والے کو جرمانہ آیت کیا گیا زلے میں ہر جمعہ کو اطراف و اکناف کے علاقوں کو ساف رکھنے کے لیے حکام کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے نئے پنچائت راج خانون کے مطابق موسیق کونارہ اوپیٹ میں سڑکوں پر کچھرا پھینکنے والوں کو جرمانہ آیت کیا گیا رجیتہ امنیش امن لیہ کے علاوہ نائب سرپنچ وجرم ماں کو فیقز دو سو روپیے جرمانہ آیت کیا گیا سام پکڑنے کا شوق ایک نوجوان کو کافی مہنگا پڑا سام پکڑنے کے شوق نہیں ہے اس کو موت کی آغوش میں سلا دیا زلے رنگاریٹی کے پٹنچیریو سے تعلق رکھنے والا سری نیواز مدیراج گزشتہ کئی سال سے سام پکڑنے میں ماہر تھا ہیدر آباد اور اس کے اطراف و اکناف علاقوں میں کسی بھی مکان میں سام کی موجودگی کی اطلاع ملتے ہی وہ وہاں پہنچ جاتا اور اسے پکڑ کر جنگل یا پھر آبادی سے دور علاقے میں چھوڑ دیا کرتا تھا بتایا گیا ہے کہ سری نیواز ایک کمپنی میں ہو لازم تھا اس کے باوجود بغیر کسی فیس لیے مسام پکڑنے کا وہ کام کیا کرتا تھا اس کے گھر والے اسے ایسا کرنے سے منع کرتے تھے لیکن وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیا کرتا تھا دو دن قبل سری نیواز کو زلی ویخار آباد کے مومن پیٹ میں ایک مکان میں ناک سام پکڑنے کے دوران سام نے اسے دو مرتبہ دس لیا تھا اس کے باوجود اس نے سام پکڑ کر مکان سے باہر جنگل میں چھوڑ دیا کچھ دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے فوراں ہاسپیٹل منتقل کیا گیا چند گھنٹوں بعد سری نیواز کی موت واقع ہو گئی مہاراشتہ میں پیش آئے خوفناک سڑک حاصے میں نو طلبہ ہلاک ہو گئے یہ حادثہ پونے شولاپور ہائیوے روڈ پر جمع کی رات دو بجے کے خریب پیش آیا تفصیلات کے مطابق پونے زلے سے تعلق رکھنے وارے نو طلبہ جو آپس میں ایک کالج کے ساتھ ہی بتائے گئے ہیں تفریح کے بعد پونے واپس ہو رہے تھے کہ ان کی کار مخالف سم سے آنے والی لاری سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں نو طلبہ مقام حادثے پر ہی فوت ہو گئے مرنے والوں کی عمر انیس سے تیویس سال کے درمیان بتائی گئی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر جگتیب تھنکھر کو مغربی بنگال کا نیا گورنر بنایا گیا ہے جبکہ بیہار سے لال جی ٹنڈن کا تبادلہ کرتے ہوئے مدھیا پردیش کا اور آنندی بین پٹیل کو مدھیا پردیش سے تبادلہ کرتے ہوئے اتر پردیش کا نیا گورنر مخرر کیا گیا ہے اتر پردیش میں بھارتیہ جنتہ پارٹی رکنے اسمبلی پھاگو چوہان کو ٹنڈن کی جگہ بیہار کا گورنر بنایا گیا ہے اسی کے ساتھ بی جے پی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر رمیش میبسکو تریپورا اور قومی سلامتی کے نائب مشیر آر این روی کو ناگالینڈ کا گورنر مخرر کیا گیا ہے صدارتی محل کی ایک ریلیس کے مطابق ان سبھی کی تخروری ان کے احدہ سنبھالنے کے دن سے ماؤثر ہوگی سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود نے کہا کہ وہ علاقے میں سیکریٹی کے لیے بھیجے جا رہے امریکی فوج کی میزبانی کے لیے تیار ہیں ملکی وزارت دفاع کے ذرائع نے اس کی اطلاع دی امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے پس منظر میں تشویشناک حالات کو دیکھتے ہوئے مشرقی ریاض میں واقع فوجی اڈے میں پانسو فوج کے جوان بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق کچھ جوان پہلے سے ہی وہاں تیونات ہیں سعودی کی ایک نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی فوجیوں کی تیوناتی علاقائی اس تحکام کے لیے امریکہ سعودی تاؤن کی سطح میں اضافہ اور علاقے میں امن فراہم کرنے میں مدد کرے گی امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر دہلی کی سابق وزیرعالہ شیلہ دکشت کا دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے 81 سال کی عمر میں تیہا دہلی کی سابق وزیرعالہ شیلہ دکشت کے انتخال پر صدر جمہوریہین وزیرعاظم سونیا گانڈھی وراہل گانڈھی کا ہی زہارے اپسوز آنندی بین پٹیل بنی یوپی کی گورنر بیہار بنگال اور مدھیا پردیش کو بھی ملے نئے گورنر سڑکوں پر کچھا ڈاننے والوں پر جرمانہ تیلنگانہ میں نئے پنچائت راج خانون پر عمل آوری اور پونی شولاپور ہائیوے پر خوفنا سڑک خاصہ نو طلبہ حلاق اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردونیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی